آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے تھی جمہور کشمیر پہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کے جو ہماری اپنے معاملات تھے جمہور کشمیر کے اندر مینز کے ہمارے پاور پروجیکٹس تھے جو کمیٹمنٹ تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی جیسے اولی پاور پروجیکٹس یا سلال پاور پروجیکٹس یا جو باقی دول حس تھی جو باقی پاور پروجیکٹس ہے جمہور کشمیر میں جن کو جن کی کمیٹمنٹ تھی کہ یہ گورنمنٹ کو سٹیٹ مینز اب چاہیے یوٹی یا جو بھی ہے واپس دیا جائے گا لیکن آج تک جو ہے واپس دینے کی تو دور کی بات ہے بلکہ جہاں تک ایمپلائیمنٹ کا سوال ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ان پاور پروجیکٹس میں وہ بھی باہر کے ہیں جو سراسر ایک زادتی ہے اور نائنصافی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پاور پروجیکٹس ریٹر نہیں کی اور الٹا جو ہے کہ اب سمارٹ میٹرز کی بات آ رہی ہے جمہور کشمیر کے اندر گورنمنٹ کی پالسیاں جو ہے وہ عوام دوست نہیں ہے اس کو عوام دشمن کہتے ہیں ہماری اپیل ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے اور ہم لوگ راجپال سے بھی اپیل کرتے ہیں میں نے ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھانے کی بات کی ہے آپ نے میمبر پارلیمنٹ کے ساتھ کہ سمارٹ میٹرز کا پروجیکٹ جو ہے اس کو واپس لیا جائے یہ ایمپلیمنٹ جو مو کشمیر کے اندر نہیں کیا جائے کیونکہ اس سے ویسے ہی یہاں پہ بھی روزگاری کا اتنا بڑا عالم ہے انمپلیمنٹ کا ایشو ہے تو عام آدمی جو گریب آدمی ہے وہ سمارٹ میٹر کہاں سے لگائے گا بٹکاراتے کی بات اٹھی ہے جیسے ان کے اوپر جو چارجز کافی سارے لگے ہوئے ہیں ان نے کشمیری پنڈیٹس کو مارا ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو انکوریز ہونی چاہے کیسز لگنے چاہے کوٹس کے اندر ساتھ ساتھ جس بھی آدمی نے انیس سو نبیس سے دشت میں لے کر آج تک جو بھی کلنگز یہاں پر کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں بے گناہ لوگ جو ہے جو مکشمی میں مارے گئے اور جن کی فائلیں جو ہے دفن ہے ان فائلوں کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں نظر نہیں کر رہا ہے وقت کی سیاست دانوں نے اس وقت ان فائلوں کو کیوں دفن کیا ہمیں نہیں پتا ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ان سبھی فائلوں کو کھولا جائے جنہوں نے بھی یہاں پر انوسنٹ کلنگز کی ہے وہ بھی کسی کے گھر کے لوگ رہے ہیں کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کا بھائی لیکن ان سب فائلوں کو کھولا جائے جنہوں نے سیولین کلنگز جمہو کشمیر کے اندر نبی دشت سے لے کر آج تک کی ہے اور ان لوگوں کو سکت سے سکت سزا دی جائے اس سٹ اپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن ساتھ میں جو پرانی فائلیں جو پڑی ہیں ان کو بھی کھولا جائے شکریہ